اسلام علیکم ویورز ویورز اس ویڈے میں پاکستان کے بہت ہی خوبصورت اداکارہ رباب حاشم کے بارے میں آپ سے شیئر کروں گی کہ یہ کون ہے اور اپنی اصل زندگی میں کیسے نظر آتی ہیں اس کے علاوہ ان کی شادی تعلیم کیریئر فیملی اور بہت سے ایسی باتیں جو آپ نہیں جانتے لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی اسی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کر لیں پریس جی تو ویورز رباب حاشم 28 نومبر 1992 کو پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئیں ان کی تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو انہوں نے بیجلر کیا ہے اس کے علاوہ یہ نیشنل اکیڈمی اور فارس سے بقاعدہ اداکاری کے تعلیم بھی حاصل کر چکی ہیں ان کی فیملی کے حوالے سے بات کریں تو یہ اپنی فیملی کے بے حد کلوز ہیں یہ ویل ایجوکیٹڈ فیملی سے تعلق رکھتی ہیں ان کی فیملی شو بیس سے ملونگ نہیں کرتی ان کا ایک بڑا بھائی ہے ان کے کیریئر کے حوالے سے بات کریں تو انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز ایسے چائلڈ سٹار ہی کر دیا تھا انہوں نے 2010 میں ایسے موڈل شو بیس انسٹری کو جائن کیا اور دو سال موڈلنگ کے بعد 2012 میں ایکٹنگ کی طرف قدم بڑھایا یہ اب تک بہت سے مشہور اور کامجاب ڈراموں میں کام کر چکی ہیں جن میں سے چند کے نام یہ ہیں نہ کہو تم میرے نہیں پیا من بھائے عشق نہ کریو من چلی مرضی منت میرے محسن امانت کوئی کام زرف اور آج کل ہم ٹی وی سنیچر ہونے والا ڈراما سلہ محبت میں شاندار ایکٹنگ کرتی نظر آ رہی ہیں اس ڈرامے میں ان کی ایکٹنگ کو بہت پسند کیا جا رہا ہے اس اداکارہ کو ان کی مصومیت اور خوبصورتی کے وجہ سے کافی پسند کیا جاتا ہے ان کا شمار ان اداکاروں میں ہوتا ہے جو پرکشش ہونے کے ساتھ بہت ٹلینڈڈ ہے جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اسمال کرتے ہوئے شوپیز انڈرسٹری میں لاکھ پہچان بنا لی ہے ان کی ہائٹ 5 فیٹ 6 انچے جبکہ ویٹ 58 کیجی ہے ہیئر کرر براؤن اور آئیس کلر ڈارک براؤن ہے ان کی ہوپی کی بات کریں تو ان میں ریڈنگ اور ٹریبلنگ شامل ہے ان کا فیوریٹ کرر بلو اینڈ وائٹ ہے رباب آشنم ڈراموں کے علاوہ ٹیلی فیلمز میں بھی ایکٹنگ کے جوہر دکھا چکی ہیں یہ بہت سے فیشن برینڈ کے ساتھ بھی کام کر چکی ہیں اس کے علاوہ برائیڈل فوٹو شوٹ بھی کرواتی ہیں ان کی شادی کے حوالے سے بات کریں تو یہ خوبصورت یادہکارہ شادی شدہ ہیں ان کی شادی 2020 میں شویب نامی شخص سے ہوئی ہے جو کہ شوپیز انڈرسٹری سے بلانگ نہیں کرتے لیکن رباب آشنم کا کہنا ہے کہ ان کے ہزبینڈ انہیں شوپیز میں بہت سپورٹ کرتے ہیں جی تو بھی بس آپ کو اس خوبصورت یادہکارہ کے بارے میں جان کر کیسا لگا اپنی رائے کا اثر کامیٹس میں ضرور کیجئے گا اور اگر آپ بھی رباب آشنم کو پسند کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نام بھولیے گا مجھے دیجئے جازت ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ